السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھیک اور خوش پاش ہوں گے اور اپنا بہت سارا حیال رکھ رہے ہوں گے اچھا آج میں جس پروڈکٹ کا ریویو شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ وہ ہے دب کی سلکی موسٹرائزنگ باڈی کریم تو آج کس ویڈیو میں اس موسٹرائزر کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کن کن سکن کے لیے یہ سوٹیبل ہے کن کو اپلائے کرنی چاہیے کن کے لیے یہ نہیں اچھی تو ساری تفصیل سے آج کس ویڈیو میں بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سسکرائب کر دیجئے گا جو کہ آپ لوگ بلکل بھی نہیں کرتے ہیں تو چینل کو جناب ضرور سسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں لگی بھی بل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے گا تاکہ میں فیوچر میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو پوسٹ کروں آپ تک نوٹیفکیشن بھی پہنچ جائے آج ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ دف جو ہے وہ ایک یونی لیور برینڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ دنیا بھر میں بہت زیادہ فیمس ہے اپنی پرودکٹ کے لحاظ سے ان کے ڈیفرنٹ پرودکٹس ہیں ٹھیک ہے ان کی ہیر کے فیس کے بہت ساری ان کے پرودکٹس ہیں اور جو کہ بہت ہی کمال ہیں اس کے دنیا بھر میں یہ بہت زیادہ فیمس ہے اپنی اچھی پرودکٹ کے حوالے سے اچھا ان کی ہیر کے بھر پرودکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں سپیشل ان کے شیمپو کنڈیشنر وغیرہ ہر چیز وہ بہت ہی زیادہ زبردست ہیں میں ان کی جو شیمپو کنڈیشنر وغیرہ ہے وہ میں ڈو کا ہی زیادہ تر یوز کرتی ہوں لیکن چینج بھی کرتے رہتے ہوں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ میں اپنے ہیر کے کی چیزوں میں ڈو کا ہی مل جائے گا کسی بھی شاپ سے آپ اس کو ایزی لی جو ہے وہ بائی کر سکتے ہیں اس کی پیکیجنگ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑی ہے کافی زیادہ اگر آپ اس کو بائی کرتے ہیں تو کم از کم یہ آپ کا پورا سال جو ہے نا آرام سکون سے چل جائے گا میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کی آئلی سکن بھی ہے تو بھی مسچرائزر ضرور اپلائی کیا کریں مسچرائزر اپلائی کرنا بہت بہت زیادہ ضروری ہم لوگ اکثر اس ٹپ کو اگنور کر دیتے ہیں ٹوٹلی ہم لوگ اپنی سکن کو مسچرائز نہیں رکھتے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری سکن پہ ایجنگ سائنز بہت جلدی آ جاتے ہیں جھلڑیاں پڑ جاتی ہیں پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ مہنگی مہنگی جو پروڈکس ہوتی ہیں مہنگی مہنگی ایج میریکل کریمز جو ہیں وہ ہم لوگ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہمیں نہیں مل رہے اس طرح سے تو بہتر یہ نہیں کہ ہم ایج جو ایجنگ سائنز ہوتے ہیں ان کو روک لیں اور اچھے سے جو ہے وہ ایک اچھا سا کوئی بھی آپ مسچرائز رکھ لیں جو آپ ڈیلی بیسز پہ یوز کریں اور اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی اچھا اس کی اب میں بات کر لیتی ہوں ریزلٹس کی اس کے ریزلٹس بہت بہت زیادہ اچھے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں آپ کی سکن کو یہ بہت زیادہ سوفٹ کر دیتا ہے سلکی کر دیتا ہے ایسے بیبی سکن کا مطلب وہ فیل ہوتی ہے آپ کو فیلنگ آئے گی بیبی سکن کی ترے کی اس کی سمیل بھی بہت زیادہ اچھی ہے ٹھیک ہے اپلائی کرنے پہ ٹوٹلی نان گریسی ہے اور بہت ہی اچھا فورمولا اس کا مجھے اس کی فورمولا بہت زیادہ پسند آیا اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے لکھاوایا کہ سکتے ہیں سپیشلی سپیشلی جو ہے وہ میک اپ سے پہلے اگر آپ اس کو اپلائی کر کے پھر آپ اوپر میک اپ کرتے ہو تو آپ کا میک اپ جو ہے وہ بہت زیادہ لانگ لاشٹنگ بنتا اور بہت زیادہ اچھا مطلب بیس بہت زیادہ اچھی بنتی ہے یہ میرے اپنے ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پیونکہ ونٹرز چیل رہی ہیں تو میں پہلے یہ مسترائیزر اپلائی کرتی ہوں اس کے اوپر میں پرائیمر اپلائی کرتی ہوں اور پھر میں اوپر فاؤنڈیشن اپلائی کرتی ہوں تو میری فاؤنڈیشن جب بہت زیادہ فلاولیس سموتھ اور بہت زیادہ لانگ لاشٹنگ بنتی ہے ٹھیک ہے باقی یہ پرڈکٹ کلیم کرتی ہے کہ یہ 24 آرز تک مسترائزنگ دیتی ہے آپ کو لیکن 24 آرز تک تو مسترائز نہیں رکھتی ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 سے 8 گھنٹے تک جو ہے نا وہ آپ کو یہ ہائیڈریٹ رکھے گی آپ کی سکن کو مسترائز رکھے گی مطلب کچھ پرڈکٹس ہوتی ہیں جو رییوز کرنے کی ضرورت پڑی ہے لیکن یہ رییوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اپلائی کر کے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ اپلائی کر کے میں دکھا رہی ہوں اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ بہت زیادہ کریمی ہے اور فوراں سے جو ہے وہ سکن میں یہ ابزول ہو جاتا ہے اچھے سے پینیوٹریٹ ہو جاتا ہے مطلب آپ کو لگتا نہیں کہ آپ نے سکن پہ بہت ہیوی کوئی چیز لگائی ہوئی ہے اور ٹوٹلی نون گریسی ہے اچھا اپلائی کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی سکن میں ٹوٹلی ابزول ہو جائے گا تھوڑی سی وائٹ کاسٹ پہلے شروع شروع میں آپ کو لگے گا کہ چھوڑ رہا ہے لیکن یہ وائٹ کاسٹ نہیں چھوڑتا فوراں سے سکن میں جو ہے تین سے چار منٹ بعد اچھے سے ابزول ہو جائے گا اور لائٹ وائٹ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کچھ لگایا ہوا ہے اچھا اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا بھی ہے لیکن اپنی پرائس کے لحاظ سے یہ بہت ہی اچھا ہے اس کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں مجھے یہ مسٹرائزر بہت زیادہ پسند آیا ہے ایک یہ والا اور ایک جانسن والا مسٹرائزر جو ہے دونوں بہت زیادہ اچھے ہیں میں اس پہ بھی ویڈیو بنا چکی ہوں تو آپ وہ بھی چکر لیجے گا ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا تو اس کے علاوہ اور بھی میں نے کافی سارے مسٹرائزنگ کے اوپر مسٹرائزنگ کریمز کے اوپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں تو اب سکن ٹائپ کی میں ایک بار پھر کلیر کر دیتی ہوں اگر آپ کی درائی سکن ہے سوپر درائی سکن ہے تو آپ کے لیے یہ بہت بہت ہے درائی سکن ہے تو بھی بہت ہے نارمل سکن ہے تو بھی بہت ہے اس کو یہ ہائیڈریٹ کرتا جاتا ہے مطلب ڈرائی نیس آپ کی سکن سے ہتم ہوتی جاتی ہے جیسے جیسے آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو اب اس لیے اگر آپ ڈیلی بیسس پہ یوز کریں گے تو آئیلی سکن والوں کو جو ہے وہ زیادہ آئیلی سکن کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے ڈرائی سکن والوں کے لیے بیسٹ ہے کمبینیشن سکن والوں کے لیے بیسٹ ہے اگر آپ اس کو ڈیلی یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکن بلکل سوفٹ اور سلکی اور ڈرائی نس ہتم ہو جائے گی کیونکہ جب سے سردی آئی ہے میں اس کریم کو ڈیلی یوز کر رہی ہوں اور مجھے اس کے کافی زیادہ اچھی ریزلٹس ملے ہیں اور اس میں سمیل بھی پریزنٹ ہے اس کی ہوشبو بھی ہے مائر سی سمیل ہے اس کی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن پیاری سی اس کی مائر سی بلکل سمیل ہے تو جناب یہ تھا آج کا ریویو اس پرڈکٹ کے بارے میں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور پلیز جانے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سسکرائب کر کے جائے گا اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئی پرڈکٹ کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا